بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین ناصرین مئی کا مہینہ سٹارٹ ہوتے ہی شہباز حکومت کی جانب سے تمام گریب خاندانوں کے لیے ایک بڑے خوش خبری سنا دی گئی ہے شہباز حکومت کی جانب سے پنجاب کی گریب عوام کے لیے دو نئے اور بڑے پروگرامز کا آگاز کر دیے گیا ہے ان پروگرامز میں اپلائی کرنے کے لیے ایک نئے کور کا آگاز بھی کیا گیا ہے جس کے ذریعے آپ ناصرین گھر بیٹھے آپ نے موبائل سے ایک ایس ایم ایس کے ذریعے ان پروگرامز میں اپلائی کر سکتے ہیں اور حکومت کی جانب سے ہر مہینے سبسٹی حاصل کر سکتے ہیں ناصرین یہ کون سے پروگرام ہیں جن کے تحت آپ ناصرین کو سبسٹی فرہام کی جائے گی اس کے حوالے سے مکمل انفورمیشن جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید انفورمیشن آپ ناصرین کو بروقت ملتی رہے ناصرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے پنتالیس سو روپے کی راشن پروگرام کے حوالے سے ناصرین حکومت کی جانب سے آپ مئی کا مہینہ سٹارٹ ہوتے ہی راشن رائد پروگرام کا ایک بار پھر آگاز کر دیا گیا ہے آپ جانتی ہیں کہ ماہ رمضان سے پہلے اچانک راشن پروگرام کو بند کر دیا گیا تھا لیکن اب ایک بار پھر اس راشن رائد پروگرام کو بحال کی جا رہا ہے آپ ایک بار پھر ایک کورڈ کے ذریعے اس پروگرام میں اپلائے کر سکتے ہیں اور حکومت کے جانب سے ہر مہینے راشن پر رائد حاصل کر سکتے ہیں ناصرین حکومت کے جانب سے اس پروگرام میں اپلائے کے لیے ایک کورڈ بھی جارکے گیا ہے جو کہ ایر سکس ٹو سیون یعنی کہ چھہسی ستائیس ہے آپ اس کورڈ کے ذریعے بیندزی راشن پروگرام میں اپلائے کر سکتے ہیں اور ہر مہینے راشن پر پنتالیس سو رپے کی سبسٹی حاصل کر سکتے ہیں ناصرین اس پروگرام کے ساتھ ساتھ حکومت کے جانب سے پیٹرول سبسٹی پروگرام کا آگاز بھی کر دیا گیا ہے آپ ایک بار پھر پیٹرول پر ہر مہینے دو ہزار سے لے کر تین ہزار رپے کی سبسٹی حاصل کر سکتے ہیں ناصرین اگر بات کریں بیندزیر پروگرام کی نئے قسط نو ہزار کی حوالے سے تو حکومت کے جانب سے بیندزیر کی نئے قسط کا آگاز بھی ہونی جا رہا ہے حکومت کی جانب سے پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جون کی مہینے میں آپ کو بیندزیر کی نئے قسط نو ہزار دی جائے گی لیکن اب اس فیصلے کو تبدیل کر دیا گیا ہے اب مئی کے مہینے میں ہی نو ہزار کی نئے قسط کا آگاز کر دیا جائے گا وہ افراد جنہوں نے مارچ کے مہینے میں اپنی پچاسی سو کی قسط وصول کی تھی اب وہ افراد اسی مہینے کے آخر تک اپنی نو ہزار کی قسط وصول کر سکتے ہیں وہ افراد جو اب پچاسی سو کی قسط وصول کر رہے ہیں ایسے افراد کو جون کے مہینے میں نو ہزار کی قسط دی جائے گی وہ افراد جنہوں نے مارچ میں اپنی پچاسی سو کی قسط حاصل کی تھی وہ اب اسی مہینے کے آخر تک نو ہزار کی قسط وصول کر پائیں گے حکومت پاکستان جون کے مہینے سے یا پھر مئی کے آخری ہفتے سے ہی نو ہزار کی نئی قسط کا آگاز کرنی جا رہی ہے ساتھی ساتھ حکومت کی جانب سے آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف بھی جاری کر دی گئے ہیں اگر آپ کے بچے بقائدگی سے سکول جا رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگر آپ نے اپنے بچوں کی آبی تک ریجسٹریشن نہیں کروائی تو حکومت کے جانب سے بینظیر پروگرام کے ساتھ ساتھ تعلیمی وظائف پروگرام میں بھی ریجسٹریشن جاری ہے اگر آپ نے ابھی تک ان دونوں پروگرامز میں ریجسٹریشن نہیں کروائی تو آپ ابھی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں حکومت کے جانب سے آپ کو بھی امداد دی جائے گی